بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب میں مرنا حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر خواب میں دیکھیں کہ وہ مرا ہے اور لوگ اس پر روتے اور زاری کرتے ہیں یا اس کو باندھ کر کفر میں لپیٹا ہے یا جنازے میں رکھ کر قبر میں ڈالا ہے یہ سب اس کے دین کے فساد پر دلیل ہے اور اگر دیکھیں کہ پھر اس کے تین قبر سے اٹھا کر نکالا ہے تو اول کے خلاف ہے اور اگر دیکھیں کہ اس کو قبر میں رکھ کر اس پر مٹی ڈالی ہے اور لوگ واپس آگئے ہیں دلیل ہے کہ اس کا دین قبری اصلاح نہ پائے گا اور بعض کہتے ہیں کہ اگر دیکھیں کہ مرا ہے اور جلدی جنازے پر رکھا ہے اور لوگوں نے اس کو اٹھا لیا ہے اور بہت لوگ اس کے جنازے کے پیچھے جا رہی ہیں دلیل ہے کہ شرف اور بزرگی اور حکومت پائے گا لیکن ان پر ظلم کرے گا خواب میں مچھلی کو دیکھنا حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مچھلی گرم دریاں میں دیکھنا بلا اور سکتی ہے اور سر دریاں میں دیکھنا فرحت اور خوشی ہے اور اگر بہت سی تازہ اور بڑی مچھلی دیکھیں تو مالِ غنیبت پر دلیل ہیں اور اگر چھوٹی دیکھیں تو غمب و اندھو پائے گا اور اگر مچھلی کے پیٹ کے درمیان سے مرواریت پائے دلیل ہے کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا حضرت ابن سیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھیں کہ اس کو کسی نے خوشن یا شورے والی مچھلی دی ہے دلیل ہے کہ اس کو کسی رئیس بادشاہ سے نقصان پہنچے گا خواب میں چاند دیکھنا حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں چاند بادشاہ کا وزیر ہے اگر دیکھیں کہ اس نے چاند کا ٹکڑا ہے اس کو اپنی ملکیت میں دیکھا ہے دلیل ہے کہ بادشاہ کا مقرب ہوگا یا وزیر بنے گا اور اگر دیکھیں کہ چاند کے سا لڑائی اور جھگڑا کرتا ہے دلیل ہے کہ وزیر سے جھگڑے گا اور اگر دیکھیں کہ چاند کی جگہ پر مقیم ہوا ہے دلیل ہے کہ بادشاہ کا وزیر ہوگا خواب میں سامب دیکھنا حضرت ابن سیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں سامب بد ہوا اور پوشیدہ دشمن ہے اگر دیکھیں کہ اس کے گھر میں سامب ہے تو گھرے لو دشمن پر دلیل ہے اور اگر جنگل میں دیکھیں تو بیگانہ دشمن پر دلیل ہے اور اگر دیکھیں کہ اس نے سامب سے رڑائی کی ہیں دلیل ہے کہ دشمن سے جھگڑا کرے گا اور اگر دیکھیں کہ سامب اس پر غالب آیا ہے دلیل ہے کہ دشمن پر فتح نہ پائے گا اور اگر دیکھیں کہ سامب نے اس کو کاتا ہے دلیل ہے کہ دشمن کو مغلوب کرے گا خواب میں لیمو دیکھنا حضرت ابن سیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں زرد لیمو کا موسم اور بے موسم میں دیکھنا بیماری اور درد اور رنج پر دلیل ہے اگر سبز ہے تو غم و اندھو کم تر ہوگا اور لیمو دیکھنے اور کھانے میں منفت و خیر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بیتر کو خوب جانتا ہے خواب میں لکوا ہونا لکوا ایک بیماری ہے جس سے مو ٹیڑا ہو جاتا ہے حضرت ابن سیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر خواب میں دیکھیں کہ لکوا کی بیماری سے اس کا چہرہ ٹیڑا ہو گیا ہے دلیل ہے کہ لوگوں کے نزدیک زلیل و خوار ہوگا اور اگر دیکھیں کہ اس کا چہرہ خوبصورت اور امدہ ہے دلیل ہے کہ لوگوں میں معزز اور مقبول ہوگا حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں لکوا نفاق پر دلیل ہے کہ لوگوں میں نفاق کی باتیں کرے گا اور اگر دیکھیں کہ اس کو لکوا ہو گیا ہے بیماری کے ظاہر ہونے اور نقصان دینے پر دلیل ہے خواب میں کان دیکھنا حضرت بن سیدی رحمت علیہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھیں کہ اس کا کان گر پڑا ہے یا کٹ گیا ہے دلیل ہے کہ عورت کو طلاق ہوگی یا اس کی لڑکی مرے گی یا آپس سے جدا ہوں گے اور بعد اہل تبیر نے بیان کیا ہے کہ اس کی موت قریب آئے گی خواب میں کئی طرح کے گوشت دیکھنا حضرت بن سیدی رحمت علیہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں جس قدر کے پختہ گوشت کھائے جائیں مال اور منفرد پر دلیل ہے جس کو آسانی سے حاصل کرے گا اور خواب گوشت کو کھانا دلیل ہے کہ مال کو رنج اور سختی سے حاصل کرے گا اور گوشت کی خرید و فروغ گم و اندھو ہے حضرت بن سیدی رحمت علیہ علیہ نے فرمایا ہے کہ پھرکتا گوشت کھانا بھونے ہوئے سے بہتر ہے اور بھونے ہوئے کا کھانا خواب سے بہتر ہے اور اگر دیکھیں کہ اپنے جسم کا گوشت کھایا ہے دلیل ہے کہ اپنے اہلہ خانہ کی اقیبت کرے گا خواب میں قبرستان دیکھنا حضرت بن سیدی رحمت علیہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں گورستان دیکھنا جاہلوں کی صحبت ہے کہ ان کا دین اور دنیا خراب ہے اور غم و پیشانی ہے حضرت ابراہیم کرمانی رحمت علیہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھیں کہ اس نے اہل قبور کی زیارت کی ہے دلیل ہے کہ قیدیوں سے ملے گا اور اگر دیکھیں کہ قبرستان پر بارش برزی ہے دلیل ہے کہ اہل قبور پر رحمت حق ہوگی خواب میں گندم دیکھنا حضرت بن سیدی رحمت علیہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں گیہو مال خلال ہیں جو لوگوں کو تکلیف سے ملتا ہے اگر دیکھیں کہ اس نے گیہو کھائی ہیں دلیل ہے کہ سالح اور دیندار ہوگا اور گر پکا کر کھائی ہیں تو غمگین ہوگا اور اگر خواب میں دیکھیں کہ اس کا مو پیٹ تک خوشک گیہو سے پر ہے دلیل ہے کہ اس کی عمر ختم ہو گئی ہے خواب میں گرجہ دیکھنا حضرت بن سیدی رحمت علیہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھیں کہ کلیسہ میں گیا ہے اس میں قبلہ کی طرف نماز پڑی ہے دلیل ہے کہ وہ گناہ سے توبہ کرے گا اور دین میں کوئی ہوگا کیونکہ کلیسہ عبادت کی جگہ ہے حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھیں کہ مندر میں گیا ہے اگر صاحب خواب پارسہ ہے تو دلیل ہے کہ برا ہو جائے گا خواب میں گنجہ ہونا حضرت بن سیدی رحمت علیہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں دیکھیں کہ اس کا سر گنجہ ہوا ہے دلیل ہے کہ مراد اور مال بہت پائے گا اور بعض اہلِ طبیر نے بیان کیا ہے کہ غم و اندھو زائل ہوگا اور اگر کرزدار ہیں تو کرز اترے گا اور اگر دیکھیں کہ اس کے گنجے آدمی سے صحبت ہے دلیل ہے کہ مالدار آدمی کا دوست اور آشنا ہوگا اور اگر دیکھیں کہ اس کے سر گنجہ تھا اور پھر بال آئے ہیں دلیل ہے کہ اس کا مال تلف ہوگا اور خود کرزدار ہوگا خواب میں کسی کو مارنا حضرت بن سیدی رحمت علیہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھیں کہ کسی کو مارا ہے اور اس کا سر کھاٹا نہیں ہے دلیل ہے کہ تومنگر آدمی اس کو خیر اور نیکی پہنچے گی اور بعض اہلِ طبیر نے بیان کیا ہے کہ مارنے والا مرے ہوئے پر ظلم کا اندیشہ کرے گا اور اگر دیکھیں کہ اس کو کسی نے مارا ہے دلیل ہے کہ اس کی عمر درات ہوگی خواب میں کشتی لڑنا حضرت بن سیدی رحمت علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں دیکھیں کہ کسی سے کشتی کی ہیں اور اس کو گرایا ہے دلیل ہے کہ اس کا حال نیک ہوگا اور اس پر غالب آئے گا اور اگر دیکھیں کہ خود گیرا ہے تو اس کی تعویل اول کے خلاف ہے اگر کشتی میں دونوں قائم رہی ہوں اور دونوں کا حال خیر اور شرم میں مصاوی ہیں لیکن بظاہر ایک دوسرے سے محبت کریں گے خواب میں بچو دیکھنا حضرت بن سیدی رحمت علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں بچو ضعیف دشمن ہے کہ لوگوں کو ستاتا ہے اور اس کے نزدیک دوست اور دشمن برابر ہیں اگر کوئی خواب میں دیکھیں کہ بچو نے اس کو کاتا ہے دلیل ہے کہ دشمن اس کو بھرا کہی گا اور وہ اس سے رنجیدہ ہوگا اور اگر دیکھیں کہ اس نے بچو کو مارا ہے دلیل ہے کہ دشمن پر فتح پائے گا ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کرنا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جزاک اللہ خیرہ موسیقا موسیقا موسیقی